بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں گوڑنیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی ویورز جو آج میں آپ کے سامنے ایک سٹوری رکھوں گا یہ ایک گروہ ہے خالد کمانڈو نمی گروہ ہے لاہور کا جنہوں نے یہ ایک اتنی گھنونی ایک سازش کہہ لیں اور ایک بہت بڑا انہوں نے کام شروع کیا ہے فراڈ کا کہ یہ کسی بھی شخص کے تھم امپریشن فنگر پرنٹ بنا لیتے ہیں سلیکون کے اوپر اور کسی بھی ڈاکومنٹ کے اوپر ان کو اوریجنلی استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ دیکھیں کہ میں آپ کو یہ پوری ویڈیو جو آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بندوں کی آپ کو ان کی شکلیں بھی تصویریں بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں دکھاؤں گا کہ یہ دو تین رکنی گھرو ہے اور یہ کیسے بناتے ہیں کہاں پہ استعمال کرتے ہیں اور ان کا کیا موقف ہے میں یہ ساری سٹوری آپ کے سامنے رکھوں گا آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ لازمی سبسکرائب کرنا ہے لائک شیئر کرنا ہے اور کومنٹ میں بتانا ہے کہ یہ جو اتنا گھنونا اور اتنا بڑا جرم اور ایک فراڈ ہو رہا ہے اس سے کیسے بچا جائے ویورز خالد کمانڈی کمانڈو نامی یہ ایک گھرو ہے انہوں نے کوئی ہزاروں سمے کہتے ہیں جی نکلوانے کے لیے ہم نے یہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے فرنچائز کا جو جو موبائل فرنچائز ہوتی ہیں ان کا ایک مہانہ ٹارگٹ ہوتا ہے ہم ان کے لیے یوز کرتے ہیں یہ اس گھرو کا ایک اپنا موقف ہے لیکن ہم اس کو نہیں مانتے یہ جھوٹ بول رہے ہیں اصل میں جو پولیس انویسٹیگیشن نے بتایا ہے کہ یہ جو سلیکون کے اوپر نادرہ سے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آصف نامی شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں نادرہ کا ملازم ہوں وہاں سے یہ لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ان کو فراہم کرتا ہے اس جو وہ ڈیٹا فراہم کرتا ہے شناحتی کارڈ نمبر اور اس کے ساتھ یہ جو تھمب امپریشن ہوتا ہے ایک ہمارا انگوٹھا لگا ہوا ہوتا ہے نادرہ کے ہاں وہ ان کو مہیا کرتا ہے یہ اس انگوٹھے کے ذریعے ایک جو ہمارے تھم امپریشن ہوتے ہیں فنگر پرنٹس ہوتے ہیں ان کو سلیکون کے اوپر وہ ایک ربر ٹائپ ہوتی ہے وہ ایک مطلب لیکوڈ ہوتا ہے اور اس کو پھر وہ ایک ربر نما بن جاتی جب وہ سوک جاتا ہے اس کو کسی بھی جگہ پہ ڈال کے اس کے اوپر آپ اپنا انگوٹھا لگائیں تو وہ لائنیں اس میں چلی جاتی ہیں برحال یہ ایک مشین کے ذریعے جو پیپر کے اوپر لائنیں ہوتی ہیں ان کو سکین کرتے سکین کر کے پھر سلیکون کے ذریعے تھم امپریشن بناتے بقاعدہ جو آپ کا انگوٹھا ہے جو آپ کی انگلی ہے جو آپ کے فنگر پرنٹس ہیں جو اس میں لائنیں ہیں وہ مکمل اس میں وہ چھپ جاتی اور اس کو اٹھا کے سیاہی کے ساتھ آپ کسی بھی جگہ پہ لگا دیں تو یہی محسوس ہوگا کہ یہ اصل بندے نے اپنا انگوٹھا لگایا ہے یہ کام کام کر رہے تھے خالد کمانڈو نامی شخص اور یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم تقریباً ڈیڑھ سو روپیہ لیتے تھے ایک فنگر پرنٹ بنانے کا کمپنی سے جو کہ فرنچائز کمپنیاں جو کمپنیوں کی فرنچائزز ہوتی ہیں شاخیں ہوتی ہیں آگے سمیں سیل کرتی ہیں وہ ان کے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں مہانہ انہوں نے ان کو اچیو کرنا ہوتا ہے ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے سو یا اتنے ہزار سیم سیل کرنی ہے پھر ہم آپ کو پیچھے سے پیسہ دیں گے اور وہ ان کے مقصود ریٹ سے تیہ ہوتے ہیں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ مختلف جو کمپنیاں ہیں وہ اپنی فرنچائز کے ذریعے کام کرتی ہیں تو وہ فرنچائز کے ٹارگٹس تو ہوں گے لیکن یہ یہ مکمل سچ نہیں ہیں ساڑھے چھ سو رپیہ وہ بندہ ان سے لیتا تھا ایک بندے کی ایڈنٹیٹی جو ہے وہ دینے کے لیے ایک بندے کا شراختی کارڈ اور اس کا جو فنگر پرنٹ نادرہ سے وہ ان کو دیتا تھا اوریجنل اس کا وہ ان سے لیتا تھا ساڑھے چھ سو رپیہ اور جو یہ ایک شیٹ خریدتے تھے جس کے ذریعے سے وہ سکین کرتے تھے مشین میں وہ تقریباً پندرہ سو لوگوں کا جو ہے وہ اس کے اوپر سکین ایک شیٹ کے ذریعے پندرہ سو فنگر پرنٹ سکین کر لیتے تھے تو یہ انگوٹھا سکین کر کے پھر آگے سلیکان کے اوپر بنا کر اور اس کے آپ کو میں استعمال بتا دوں کہ یہ آپ کسی کا بینک اکانٹ کھلوانا چاہیں آپ کے پاس اس بندے کی شراختی کارڈ کی کاپی ہے اور آپ وہاں اس کے سائن کریں اس کا انگوٹھا لگائیں اس کا اکانٹ کھل جائے گا آپ سم لیں وہ انگوٹھا اس کے اوپر رکھیں مشین کے اوپر جنون انگوٹھا ہے تو اس کا اس کی آپ سم لے سکتے ہیں سم ایکٹیویٹ کروا سکتے ہیں کیونکہ شراختی کارڈ نمبر بھی آپ کے پاس ہے پورا ڈیٹا نادرا کے پاس ہے جو یہ حاصل کرتے تھے وہاں ماں کا نام بھی ہوتا ہے باپ کا نام بھی ہوتا ہے ڈریس مکمل ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے اس فراڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں دوسری چیز آپ جاتے ہیں کسی کچیری میں عدالت میں کسی ریجسٹری کے اوپر کسی سٹام کے اوپر مطلب اس انگوٹھے کو استعمال کر سکتے ہیں پولیس جو انویسٹیکیشن انچارچ ہیں انہوں نے بتایا کہ اس انگوٹھے کو اس فنگر پرنٹ جو یہ بناتے ہیں جالی اس کو آپ کسی بھی ایسی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں جس جگہ پر انسان کا اوریجنل انگوٹھا استعمال ہونا ہوتا ہے اور یہ بالکل ہم نے اس کو بقیدہ تجربہ کیا ہے کہ یہ بالکل کوئی بندہ جج نہیں کر سکتا کہ یہ اصل انگوٹھا ہے یا پھر یہ کوئی یہ دو نمبر جالی بنا ہوا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ اتنا اوریجنل کام کر رہے ہیں یہ اتنا جنون بیس پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بندہ پہچان نہیں سکتا اب ناظرین دیکھیں کہ پوری دنیا اس معاملے کے اوپر متفق تھی پورے جو ورڈ کے سائنس دان کہہ لیں یا ورڈ کے ایکسپرٹس کہہ لیں یا ورڈ کے وہ جو ماہرین ہیں فنگر پرنٹس کے وہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ ایک شخص کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ دوسرے سے نہیں ملتے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی بینک اکاؤنٹ کو کسی سیم کو یا کسی بھی ایسی جو سکرٹ چیز ہے اس کو یوز کرنے کے لیے کسی اکاؤنٹ کو جس طرح جیز کیا اشیاء دیگر اس کو استعمال کرنے کے لیے ہم فنگر پرنٹ کا استعمال کریں تاکہ دو نمری کا خاتمہ ہو جائے لیکن ان لوگوں نے کیا کیا ہے ان لوگوں نے ایک نیا سسٹم نکال کر جالی فنگر پرنٹس نکال کر اس کو بھی انہوں نے مطلب ایک متنازعہ کہلیں بنا دیا اس کو بھی انہوں نے یعنی یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے ذریعے بھی ٹرانسپرنسی جو ہے اس کے ذریعے جو ایک اصل سسٹم ہے وہ خطرے میں پڑ گیا کہلیں کہ اب اگر کسی بندے کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو وہ ادارہ وہ می بھی وہ عدالت وہ کمپنی بھی تسلیم نہ کرے کہ جناب یہ تو آپ کا اصل انگوٹھا ہے آپ کے جو فنگر پرنٹس ہیں جو آپ کی لائنیں ساری انگوٹھے کی جو جو آپ کا پورا ایک سارا انگوٹھا ہے وہ میچ ہو رہا ہے اس جگہ پر تو ہم کیسے مان جائیں کہ یہ آپ نے انگوٹھا نہیں لگایا یعنی انہوں نے پوری دنیا کے سسٹم کو ایک شک میں ڈال دیا ہے اور یہ بندے جو ہیں دونوں گرفتار ہیں پولیس کے پاس ان کا جو تعلیمی سٹیٹس ہے ایک بندے نے تقریبا کوئی لگ بھگ میٹرک اور دوسرے نے میڈل یا انڈر میڈل یہ ان کی تعلیم ہے لیکن انہوں نے یہ کلیا سیکھا لیکن جو ہم معلومات لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے لازمی کوئی بڑا گروہ ہے جنہوں نے ان کو ٹریننگ دی جنہوں نے ان کو اس کام کے اوپر لگایا کسی خاص مقصد کے لیے پیچھے وہ کیا کر رہے ہیں یہ ساری باتیں ہم کوشش کر رہے ہیں جاننے کی انشاءاللہ جب معلومات ہمیں مکمل ملے گی تو ہم نئی میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان کی بیک کر رہے ہیں جو فنگر پرنٹس ان کو نادرہ سے لے کر دے رہے ہیں جو یہ بنوا رہے ہیں اور کس کس جگہ پر استعمال کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور کیسے کیسے وہ فراؤڈ کر رہے ہیں کیسی کیسی وہ لوگوں کی جائدادیں جو ہیں وہ ہتھیا رہے ہیں یا وہ کس کس طرح مسیوز کر رہے ہیں اس دو نمبر جالی فنگر پرنٹس کا تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ جب ہم نئی معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے جی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ اپنے اساساجات کا اپنے سیم اپنے موبائل اپنے سارے ڈیٹا اپنے اکاؤنٹس کو گاہے بگاہے چیک کرتے رہیں کہ کوئی ایسا شخص جس نے کوئی ایسی سازش کی ہو تو تاکہ آپ کو ٹائم سے پتا چل جائے اور آپ کو آپ اس کو پرسو کر سکیں تاکہ آپ کا کوئی حق نہ مارا جائے تو اس آپ اپنی جو آپ کے ضروری معاملات ہیں آپ کے اکاؤنٹس ہیں آپ کے کھاتا جات ہیں تو ان کو آپ آپ سیم آپ استعمال کرتے ہیں جو بھی آپ کے ایسے جہاں فنگر پرنٹس یوز ہوتے ہیں ان کو آپ امتحان میں رکھیں ان کا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں ہمارے چینل کا خیال رکھیں مجھے دیں اجازت نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ